ابھی اہم خبر شامل کرتے ہیں وزارت پچولی مورزیلی اداروں کی غفلت اور ناہلی قومی خزانے کو آج سو تینتیس عرب چوہتر کروڑ روپے کے نقصان کے انکشاف ہوا ہے آڈیٹے جنرل کی ریپورٹ کے مطابق نادہ ہندگان سے پانچ سو ستر عرب روپے کی وصولی نہیں کیا سکی ہے آڈیٹے جنرل آف آگستان کی ریپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے زشان یوسف زیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زشان اتنے بڑے پیمانے پر رقم وصولی کیوں نہ ممکن ہو سکی دیکھیں آڈیٹر جنرل کا جو ریپورٹ آیا ہے اس میں انتہائی اہم باتیں سامنے آئی ہیں جو چند چیدہ چیدہ نکات ہے گروں میں آپ کو بتاتا چلوں ایک تو یہ کہ ترقیاتی سکیمز مکمل نہیں ہوئی دوسری یہاں پر ایک اور ایشو ہے کہ وصولی نہیں ہو سکی جس طرح پاور سیکٹر میں نہیں ہو رہی اس طرح پیٹرولیم میں لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ پاور سیکٹر کی وصولی سارفین سے نہیں ہو رہی یہاں پر کمپنی سے وصولی نہیں کی گئی اس کے ساتھ کمپنی سے ریالٹی بھی نہیں لیے گئی غیر قانونی سبسٹیز کی مد میں جو ہے اربو روپے کا نقصان ہوا اور ایک جو پاکستان کو لیتا لنے مادنیات سے نوازا ہے اس کو نکالنے کا کوئی لائے عمل نہیں اور جو مادنیات نکالے گئے تو اس کے لئے مناسب آلات نہیں لگائے گئے جس کی وجہ سے اربو روپے کا نقصان ہوئے آرڈیٹر جنرل کے ریپورٹ کے مطابق 833 ارب اور 74 کروڑ سے زائد کے نقصانات ہوئے قومی خزانے کو اور نادہندگان کی وصولی کی اگر میں بتاؤں تو 570 ارب روپے کی وصولی نہ ہو سکی جو گردیشی کردے کا سبب بن رہی اس کے ساتھ ساتھ 570 ارب روپے کی وصولی ممکن نہیں ہو سکی ہے شکریہ آپ کا